اور ناروے میں ہے end of the world شمال میں end of the world ناروے میں ہے میں وہاں گیا اس علاقے میں دو مہینے سورج نکلتا نہیں اور دو مہینے ڈوبتا نہیں تو ہمیں کمری سال دیا گیا اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی دو ہزار چودہ میں جب میں ناروے گیا اور ناروے میں ہے end of the world شمال میں end of the world ناروے میں ہے میں وہاں گیا اس علاقے میں دو مہینے سورج نکلتا نہیں اور دو مہینے ڈوبتا نہیں تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے رات ہے لیکن سورج نکل ہو پتہ نہیں دن ہے یا رات دن ہے سورج نکل ہو پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے تو پانچ تین گھنٹے کا اوصلوں سے جہاز تھا آگے پانچ گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا آٹھ آٹھ کلومیٹر کی سرنگیں تھیں اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی وہاں سے پھر پانچ گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں یک کم اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے اور ہم چار اگست کو پہنچے اور شروع میں بس یک کم ترک کوئی ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکل آتا ہے پھر دو کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے تین کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے چار اگست کو بیس منٹ کی رات تھی چونکہ میں چار اگست کو کیوں مجھے یاد ہے چار اگست کو بیس منٹ کی رات تھی اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی عشاء بھی پڑھنی تھی اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے ازان دیں مجھے اللہ کی مخلوق کو دو دفعہ دیکھ کے حیبت تاری ہوئی ایک ماؤنٹ ایوریس کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا چوٹی خالی تھی دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہو تھا اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا میں نے ازان دیں ٹھنڈی ہوا چاہ رہی تھی تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا سورج فیل ہو گیا تھا چاند چمک رہا تھا تو اوی آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مینے نہیں ڈوبتا اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے چاند کو دیکھا میں نے چاند دیکھا ابھی رات کھڑیے تو وہ قبلہ فٹ کیا مغرب بھی نماز پڑھی مغرب بھی شکٹھی پڑنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی آئیمہ کے نزدیک تو پہلے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی ہاں عشاء پڑھی ایک وطر پڑنا بھی سنت ہے تو میں نے کہا بھئی آج ہکو وطر پڑو کدھیں فرض نہ نکل جائے تو ایک وطر پڑا پھر میں نے فجر کی اذان دی ٹک 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 دو سنتیں پڑھیں پھر تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا کہیں فلاپ نہیں ہوتا سورج کا کیلنڈر کتنی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام میں شمسی بھی ہے تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا کہنا تو یہ تھا کہ ہنسہ بدلہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں پتہ نہیں کب آسم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے تو نجانے بلالے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن نجانے بلالے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب موت کا ڈنکہ بچ جائے تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو فرائز ادا کرو پانچ نمازیں پوری پڑو جھوٹ نہ بولو سچ بول دھوکہ نہ دو دیانت داری سے چلو بدکاری نہ کرو نکاح کرو نشے نہ کرو حلال پیو حلال کھاؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اوف بھی نہ کرو بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو روب جمانہ نہیں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو اولاد کو عزت دو انہیں ڈانڈپڑ سے نہ چلو پیار سے چلو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کیا کہ اوف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں وہ تمہاری جنت کے تروازے ہیں اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو ایک دوسرے سے لڑے ہو تو صلح کر لو کہ اللہ پاپ کو آپ اس کا لڑنا پھلکل پسند نہیں ہے اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے یہ نہیں لی منافقت منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پہر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے اس کی برائی نہ کرے اس کو گالیاں نہ دے اس کو برا بھلا نہ کہے پرنا اپنی آخرت خراب کرو گئے یہ ام پی این ایم اینے ٹکٹکے بھی کر رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت آج کل کے وزیروں کو کون پوچھتا وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا تو وزیروں کو کس نے پوچھتا جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا ایک صوبہ اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلہ اور پورے مغربی پاکستان کے گیارہ وزیر ان کا روب بھی تھا ان کے پاس پاور بھی تھی ان کا پروٹوکول بھی تھا وہ دھیانتدار بھی تھے کیا کریں اپنے اوپر ہی روائیں آسو بہائیں تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا اللہ پھر معاف کر لے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی